جی اسلام علیکم فرینڈ زہرہ قازمی کی اپنے والدین سے ملاقات کے حوالے سے ایک ایسی خوشکبری سامنے آ چکی ہے جسے جان کر آپ کو بھی ضرور تسلی ہوگی اور انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب مہدی علی قازمی صاحب اپنی بیٹی دعا کو شیلٹر ہوم سے لینے کے لیے جائیں گے آخر کار مہدی علی قازمی صاحب نے بھی سنگین قدم اٹھا لیا ہے جس کے بعد زہیر کے ترجمانوں کی نیندے بھی حرام ہو چکی ہیں اور اب اس گینگ کا کوئی بھی ملزم نہیں بائی سکے گا کیونکہ مہدی علی قازمی صاحب کے خلاف یہ لوگ کہتے تھے کہ مہدی قازمی صاحب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مہدی علی قازمی صاحب کچھ نہیں کر سکتے جبکہ اب مہدی علی قازمی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا دیا ہے اب ان کو یہ سمجھ تک نہیں آرہی بہت زیادہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ زہرہ قازمی کے حوالے سے مہدی علی قازمی صاحب در عدالت میں درخواست ظاہر کیوں نہیں کرتے کہ بچی سے ملاقات کی جائے یا پھر بچی کو اپنے گھر پر لے کر آ جائیں کیونکہ عدالت میں بقیدہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بچی مائنر ہے اور مائنر بچی کے لیگل گارڈینز جو ہیں وہ صرف اور صرف والدین ہی ہوتے ہیں تو بچی سب سے زیادہ محفوظ اپنے والدین کے گھر پر ہی ہوتی ہے مہدی علی قازمی صاحب نے بھی اس حوالے سے آخر کار ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جس کے بعد یہ کیس انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا زہرہ قازمی کے حوالے سے مہدی علی قازمی صاحب نے اپنے بیٹی سے ملنے کی درخواست پہلے سے ہی دائر کر رکھی تھی لیکن اس پر کوئی بقیدہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکے تھا جبکہ اسی کے ساتھ جب مہدی علی قازمی صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے درخواست دائر کی تھی تو زہیر نے بھی مقبیہ سے ملنے کی درخواست دائر کر دی تھی جس کو عدالت نے بقاعدہ مسرد کر دیا تھا لیکن اب بہت جلد مہدی علی قازمی صاحب کی اپنی بیٹی دعا سے ملاقات ہونے والی ہے ملاقات کیوں ہوگی اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کریں گے کیونکہ پانچ ماہ سے والدین کی اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو عدالت نے یہ دیکھنا تھا کہ بچی مائنر ہے یا نہیں اور اگر بچی مائنر ہے اور مائنر یہ ڈیکلیئر بقاعدہ ہو چکا ہے تو لہٰذا پھر بچی کے لیگل گارڈین صرف والدین ہی ہیں اگر بچی مائنر ثابت نہ ہوتی تو پھر یہ کیس مہدی علی قازمی صاحب کے لیے جیتنا تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا لیکن اب چونکہ بچی بھی مائنر ثابت ہو چکی ہے اور بقاعدہ زہیر گینگ کی جانب سے جتنے بھی عدالت نے پولیس نے ثبوت حاصل کیے ہیں ان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس گینگ نے بقاعدہ بچی کو اگوا کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور بقاعدہ ہیومنٹ ریفکنگ کا بھی کیس ان پر لگ چکا ہے اور اس گینگ کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے بچا جا سکے اور اگر ہم بات کریں ایمیلو کی ایمیلو کے بعد یہ مکمل تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ بچی کے ساتھ اس گینگ کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے یا نہیں اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس گینگ کی جانب سے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر بھی زہیر جو ہے اس کو سزائے موت ہوگی اور باقی جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو بھی لمبی سزائیں ہو جائے جبکہ اگر ایمیلو میں یہ ثابت ہو جائے کہ بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انسی زیادتی نہیں کی گئی تو پھر بھی اس گینگ کو لمبی سزائیں ہوگی کیونکہ اس گینگ پر بقیدہ ہیومنٹ ریفکنگ کا بھی کیس لگا ہوا ہے اور اگوا کرنے کا بقیدہ کیس ہے تو لہٰذا یہ دوسرے کیس میں یہ گینگ بری طرح سے فانس جائے گا تو لہٰذا اب بچی کے ایمیلو کے بعد چونکہ بچی نے آخر کار اب اپنے والدین کے پاس ہی آنا ہے کیونکہ بچی ابھی مائنر ہے اور زہیر کی جانب سے جو جالی نکاح کیا گیا تھا وہ بھی بقیدہ اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو لہٰذا اب بچی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور یکینر سی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس ہی جائے گی ویڈیو میں مزید آکے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ ذرا یہ کلپ سنیں ہر ویڈیو میں تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ہر لوجک ہر وجہ اس کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جناب یہ پورا گینگ یہ نیکسز ہے یہ گروہ ہے یہ جس طرح سے کام کر رہا ہے نہیں عام آدمی نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی کا دماغ اتنا نہیں چل سکتا ہے یہ بقایتہ گروہ ہے جو کہ پوری تمام چیزیں یہ بیٹھ کے ترتیب دیتا ہے کہ کس طرح سے کیا اگلا موف کیا کرنا ہے کس طرح سے حملہ آور ہونا ہے کس طرح سے کس کو متنازہ بنانا ہے میڈیا میں کیا کرنا ہے کس کو کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا ہے اب جناب عدالت میں انہوں نے جو بھی پیپرز جمع کر رہا ہے ان میں جو ان کے ایڈریس ہیں وہ درست ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے ایک موقف اپناتے ہیں عدالت اس موقف کو تسلیم کرتی ہے تو نوٹسز جاری ہوتے ہیں جس کے خلاف آپ عدالت میں گئے ہیں ان کے خلاف نوٹسز جاری ہوتے ہیں اب وہ نوٹسز جاری ان کے ایڈریس پر ہوتے ہیں زیادہ سی بات ہے ایڈریس جو ہوتا ہے وہاں پر نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں نوٹسز ریسیف کریں نہیں کریں پھر جسمہ کر دیا جاتا ہے پھر اخبار میں آ جاتا ہے عدالت خیر کسی طریقے سے ان کو بلا لیتی ہے اور آخر تک نہیں آتے تو ان کے پہلے قابل زمانت وارن گرفتاری اور اس کے بعد ناقابل زمانت وارن گرفتاری ان کے جاری کر دی جارے ہیں یہ تو معاملہ ہو گیا اب جناب 21 ستمبر کو جب یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تو نوٹسز جاری کی گئے اور یہ نوٹسز ان لوگوں کو جاری کی گئے جیسے زہیر اور صفیر اب ان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے یہ جس طرح کے ایڈریسز اپنے پیپرز میں جمع کراتے ہیں وہ ایڈریس پر کوئی ہوتا ہے نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں نور بی بی کو پچھلے ایک مہینے سے پولیس دھونڈ رہی سن پولیس نور بی بی کو جو کہ اشتہاری ہے مفرور ہے اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہے کدھر ہے لیکن خیر ان کی اپنی بدنیتی بھی ہے مطلب پولیس کی اپنی بدنیتی بھی ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جناب آپ گرفتار کر کے لے کر آئیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب سلاب ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ راستے خراب ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب بارش ہے پاکستان میں بہت زیادہ کراچی میں ہو گئی ہیں اس وجہ سے جو ایوڈنسز ہیں وہ خراب ہوگا ان کی اپنی بدنیتی ہے اس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے لیکن جناب نور بی بی کو پولیس گرفتار نہیں کر پا اسی طریقے سے جو یہ نوٹسز ہیں یہ ان کو ملتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے جتنے بھی ایڈریسز ہیں وہ سارے فیک ہیں جھوٹے ہیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے اب ہوا یہ کہ آج اس کیس کی سماعت جو میدی کازمی صاحب اور ان کی جو بیگم کی جانب سے یعنی زیرا کازمی کے والدین کے جانب سے جو موقف اپنایا گیا اس میں اس کیس کی سماعت ہوئی پانچ تاریخ آج اور اب یہ سماعت آٹھ تاریخ تک ملتوی کر دی گئی یعنی ہفتے تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا اب اس اپلیکیشن دائر کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ سلی سی ایک کیس ٹرائل کورڈ میں چل رہا ہے اگر یہ ٹرائل کورڈ کا جو کیس ہے یہ امید ہے اور میری دعا بھی ہے کہ میری دی کازمی صاحب کے حق میں آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ایک پیرلل پیٹیشن دائر کی گئی ہے بچی جو ہے وہ پندرہ عمر کی گئی ہے جس طرح کے جتنے بھی گینگ کام کرتے ہیں ان کا آپس میں ایک تو تعلق ہوتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ان کا وارداز کرنے کا طریقے کار بھی سیم ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر تاہیرہ کی جانب سے بقیدہ انٹرویو میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جس طرح زہیر کا کیس سامنے آیا ہے جس طرح اس نے پپ جی گیم کے ذریعے ایک بچی کو ورگ لائیا ہے اور پھر دوسرے شہر جا کر شادی کی ہے اور بعد میں سمگل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے تو لہٰذا ایک ایسا ہی کیس ان کے سامنے بھی آیا تھا جس کی وہ چشمدید گواہ بھی تھی اور اس کیس میں بچی پر بقیدہ تضاب بھی پھینکا گیا تھا اور اس کے علاوہ بچی پر تشدد بھی کیا گیا بچی کو نشے کے انجیکشن بھی لگائے گئے اور بچی کے ذہن پر بھی دباؤ ڈالا گیا اثر ڈالا گیا یا دوسرے آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچی کا ذہن بھی ڈیمج کیا گیا تھا تاکہ وہ جیسا چاہیں جو بیان دلوانا چاہیں وہی بیٹی اپنے والدین کے خلاف دے اور جامر عدالت میں جامر کہیں اور جیسا کہ اسے نشے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی نشے کے انجیکشن لگائے جائے تو اسے جیسا کہا جائے پھر وہ ویسا ہی کرنے لگتا ہے